موسیقی آداب ناظرین میں ہوں محمد عامر بدر مولانا آزاد نیشنل اردو انیسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر دفاعی شعبے میں خود انحساری کا حدف وزیراعظم کا بیان مرکزی وزیر تعلیم نے آئیے ٹی کانپور میں ہسپتال کا رکھا سنگے بنیاد اور این آئی آریف دوہزار بائیس درجہ بندی کی فہرزت جاری اور اب خبروں کی تفسیح وزیراعظم نریند مہدی نے کہا ہے کہ دفاعی شعبے میں خود انحساری کا حدف اکیسویں صدی کے ہندوستان کے لیے بہت اہم ہے اٹھارہ جولائی کو نہی دیلی میں نیول انویشن اینڈ انڈیجنائزیشن ارگنائیشن کے سیمینار سواب لمبن سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ آتم نربھر بہریہ کے لیے پہلے سواب لمبن سیمینار کا انقاد اس سمت میں ایک اہم قدم ہے انہوں نے کہا کہ جب ہندوستان اپنی آزادی کے سو سال کا جشن بنائے گا تو ہندوستانی بہریہ کو بے مثال بلندیوں پہ لے جانا حدف ہونا چاہیے پروگرام کے دوران وزیراعظم نے سپرنٹ چیلنجز کی نقاب کشائی کی جس کا مقصد بھارتی بہریہ میں دیسی ٹکنالوجی کے استعمال کو تقویت دینا ہے اور میں بھارت کی سیناؤں کو بڑھائی دوں گا انہوں نے تین سو سے ادھک ہتھیاروں اپکروں کی سوچی بنائی ہیں جو میڈین انڈیا ہی ہوگے اور ان کا اپیوگ ہماری سینائے کرے گی ان چیزوں کو ہم باہر سے نہیں لیں گے میں اس نینے کے لیے تینوں سیناؤں کے سبھی ساتھیوں کو بہت 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 بڑھائی دیتا انہوں نے مزید کہا کہ ایشاپور رائیفل فیکٹری میں بنی ہندوستان کی ہائٹزرز اور مشین گنیں بہترین سمجھی جاتی ہیں انہوں نے نشاندہی کی کہ ہندوستان اس میدان میں دنیا کا سب سے بڑا درامت کنندہ بن گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ پچھلے آٹھ سالوں میں حکومت نے نہ صرف دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا ہے بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا ہے کہ یہ بجٹ ملک میں دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم کی ترقی میں کار آمد ہو مرکزی وزیر تعلیم دھرمیدر پردھان نے سولہ جولائی کو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور کیمپس میں گنگوال اسکول آف میڈیکل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اور یدوپتی سنگھانیہ سوپر اسپیشیلٹی ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا انہوں نے کہا کہ اس کا قیام ملک میں صحت کی دیکھبال کے محولیاتی نظام اور ترصیل کو مضبوط کرے گا آئیٹی کانپور میں اس طرح کی انسان دوست کوششیں صحت اور انجینئرنگ کے شعبے کے درمیان فرق کو ختم کریں گی سستہ تکنیکی حل فراہم کریں گی اور دوسرے مخیر حضرات اور تعلیمی اداروں کو بھی معاشرے کی فلاو بہبود کے لیے اسی طرح کے ادارے تیار کرنے کی ترغیب دیں گی آئیٹی کانپور کو آج محسمیاتی تبدیلی سے لڑنے فضلہ سے دولت کی تخلیق متبادل سبزتوانائی اور سرکولر ایکانومی کے لیے نئے کورباری موڈل تیار کرنے کے لیے محصر اور کفائیتی حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آئیٹی کانپور معاشرے کی ضرورتوں کے تہین حساس رہا ہے اور آتم نربر بھارت کی تعمیر میں فعال طور پر تعاون کر رہا ہے ہمیں آجادی کی امورت محشب پہ پشش کر کے آگے کی جو پچیس سال ہماری پرماس ہے جرننگ ہے اس پرماس کے اندر ہمیں سماج کی اور جمعباری لے کے دیش کی نام کو اور اوپر کریں دیش کی لوگوں کی جندگی کو اور سہولیت دیں اسی ریسپنسیبیلیٹی کو آج آپ یاد کر رہے ہو اسی لیے پنہ آپ سبی کو سبھی چاہ بہت بہت دھنے بار نیشنل انسٹیوشنل لینکنگ فریم ورک دو ہزار بائیس کی درجہ بندی میں مجموعی طور پر سر فہرست دس اداروں میں آئی ایٹی مدراز سب سے پہلے نمبر پر ہے انڈین انسٹیوٹ آف سائنس بینگلورو دوسرے سب سے بہترین یونیورسٹی اور آئی ایٹی ممبئی تیسرے مقام پر ہے یہ درجہ بندی کی فہرست مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے ہاتھوں جاری کی گئی درجہ بندی کے مطابق انجینئرنگ کیٹیگری میں آئی ایٹی مدراز نے لگاتار چوتھے سال بھی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جبکہ آئی ایٹی دہلی اور آئی ایٹی ممبئی دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں ایمز دہلی کو میڈیکل کالوجی کے زمرے میں پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے لاؤ ایونسٹی کے شعبے میں نیشنل لاؤ ایونسٹی بنگلور کو ٹاپ رینکنگ دی گئی ہے کالوج کے زمرے میں مرینڈا کالوج پہلے نمبر پر ہے مینجمنٹ کے زمرے میں انڈین انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد سر فہرست رہا جبکہ بنگلورو اور کولکتہ کے مینجمنٹ انسٹیٹوٹ کو دوسرے اور تیسرے نمبر پر رکھا گیا ہے جامعہ حمدت کو ملک کا بہترین فارمیسی انسٹیٹوٹ قرار دیا گیا ہے یو جی سی کے چیئرمن ایم جگدیش کمار کا کہنا ہے کہ این آئی آر ایف کو دو ہزار سولہ میں متعارف کر آیا گیا تھا جو تعلیمی اداروں کو ان کی خوبیوں اور کمزوریوں سے آگاہ کرتا ہے اور طلبہ جان سکتے ہیں کہ ملک میں کون سا ادارہ سب سے بہتر ہے اے آئی سی ٹی ای کے چیئرمن انیل سحسرب ادھے نے کہا ہے کہ اس سال تعلیم کے شعبے میں بڑی ساختی اصلاحات دیکھنوں کو ملیں گی خاص طور پر ریگولیٹرز کا انزمام جس کی وجہ سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف انڈیا کا خیام عمل میں آیا قومی تعلیمی پولیسی دو ہزار بیس کے مطابق ایچ ای سی آئی آلہ تعلیم کے لیے منتظمیں آلہ ہوگی تمام ریگولیٹری ایجنسیوں بشمول آل انڈیا کانسل فار ٹیکنیکل ایڈوکیشن ایڈوکیشن اور نیشنل کانسل فار ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو ایچ ای سی آئی میں عظم کر دیا جائے گا ایچ ای سی آئی کے تحت چار زیلی تنظیمیں ہوں گی نیشنل ہائر ایڈوکیشن ریگولیٹری کانسل نیشنل ایکریڈیٹیشن کانسل ہائر ایڈوکیشن گرانٹس کانسل اور جنرل ایڈوکیشن کانسل نئی تعلیمی پالیسی نے سال دوہزار بیس میں ایچ ای سی آئی کی تشکیل کا تصور کیا ہے آلہ تعلیم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک واحد مرکزی ادارہ قائم کرنے کا مقصد تعلیم کے شعبے میں اس وقت موجود تقسیم کو کم کرنا ہے سنٹ گوبین انڈیا اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈیزائن انڈ منفیکچرنگ کانچی پورم نے ٹپل آئی ٹی ڈی ایم میں بی ٹیک کرنے والی طالبات کو میریٹ سکولرشپ دینے کے لیے ایک یاد داشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں سنٹ گوبین انڈیا نے چالیس خواتین بی ٹیک کے خواہش مندوں کو دو اشاریہ دو نو کروڑ کی تعلیم امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے یہ سکولرشپ آٹھ سال کے لیے فراہم کی جائے گی یہ اقدام پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی حوصلہ افضائی کرے گا تاکہ وہ داخلہ کے لیے درخواست داخل کریں اور انجینئرنگ میں بی ٹیک کی ڈگریہ حاصل کریں ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر ہیومن ریسورسز اور سی ایس آر کے صدر سنٹ گوبین انڈیا پی پدمک کبان نے کہا کہ ہم تعلیمی پروگرام میں طالبات کو سکولرشپ دینے کے لیے ٹرپل آئی ٹی ڈی ایم کانچی پورم کے ساتھ منسلک ہونے پر خوش ہیں اسکولرشپ کے علاوہ طلبہ کے لیے ہندوستان میں سنٹ گوبین کے کسی بھی کاروبار میں انٹرنشپ حاصل کرنے کا ایک موقع بھی رہے گا ٹرپل آئی ٹی ڈی ایم کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈی وی ایلن سمیہ جلو نے کہا کہ حکومتیں ان تمام سطحوں پر اور خاص طور پر لڑکیوں کی عالی تعلیم کی شرح داخلہ کو بڑھانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے تلنگانہ حکومت نے پروفیسر وینکر ٹرمنا کو ٹرپل آئی ٹی بیسرہ کا انچاج وائس چانسلل مقرر کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں پروفیسر وینکر ٹرمنا اس سے قبل تلنگانہ اسٹیٹ کانسل فور ہائر ایجوکیشن کے وائس چیئر پرسن کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں اسادزہ کی احلیت کا مرکزی ٹیسٹ اس سال دسمبر میں ہوگا سانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ نے بتایا کہ سیٹٹ کا یہ سولوہ ایڈیشن ملک بھر میں بیس زبانوں میں کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ کی صورت میں منقض ہوگا سی بی ایسی نے بتایا کہ اطلاعات کا تفصیلی بلٹن جلدی اوفیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا جس میں امتحان، نصاب، زبانوں، احلیت کی شرائط، امتحان کی فیس، امتحان کے شہر اور اہم تاریخیں بتائی جائیں گی سی بی ایسی نے خواہش مند امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صرف بتائی گئی ویب سائٹس ہی سے اطلاعاتی بلٹن کو ڈاؤنلوڈ کریں اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر دفاعی شعبے میں خود نظاری کا حدف وزیراعظم کا بیان مرکزی وزیر تعلیم نے آئی ایٹی کانپور میں ہسپتال کا رکھا سنگے بنیاد اور این آئی آریف دوہزار بائیس درجہ بندی کی فہرزت جاری آج کی خبروں میں فلال اتنا ہی آئندہ بلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی